دوستو جیسا کہ آپ سبھی جاتے ہیں کہ حال ہی میں کچھ دن پہلے خانہِ کعبہ میں ایک توفان آیا تھا اور دل کو دہلا دینے والی آسمانی بجڑی گری تھی جس نے وہاں پر ایک الہی منظر برپا کر دیا تھا تو کیا صرف یہ محض ایک توفان تھا یا پروردگار کا اس دنیا کے اندھ کی طرف اشارہ تھا سننے میں یہ بات آپ کو عجیب ضرور لگی گی لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم سچائی سے کتنا بھی بھاگ لیں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا دوستو اگر اسلامی تاریخ کو پڑھا جائے تو اس میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ خانہِ کعبہ میں آسمانی بجڑی گری گی اور آسمان سے ایک آواز آئے گی ایسے میں کئی اسلامی جانکاروں کا کہنا ہے کہ حالی میں خانہِ کعبہ میں آنے والا توفان اور آسمانی بجڑی گی ظہورِ امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کیا یہ حقیقت ہے اور کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب قریب آ پہنچا ہے اپنی اس ویڈیو کے لیے ہم نے ڈیپلی ریسرچ کی اور جو نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر آیا وہ جاننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں قیامت سے ٹھیک پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر ملتا ہے حدیثوں میں ملی جوانکاری کے مطابعہ حضرت امام مہدی اللہ کے نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی نسل سے ہوں گے امام مہدی کے ظہور کو لے کر شیعہ اور سنی اسلام کے ان دونوں ہی فرقوں میں ذکر ملتا ہے اور اکثر مسلم علامہ اپنی تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے حضرت عیسیٰ سے پہلے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو مسلے پہ کھڑے ہوں گے دمشقی مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی ان کو نماز کے لیے مسلے پہ آگے کریں گے جبکہ حضرت عیسیٰ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یو تو کئی نشانیاں بیان کی گئی ہے لیکن اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہوں گے کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا اور کوئی ان کی فریاد و پکار سننے والا نہ ہوگا آپ کے ظہور سے پہلے دنیا میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور آپ کے ظہور کے بعد آپ ان سبھی فتنوں کو ختم کر دیں گے حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت چالیس سال بتائی گئی ہے حضرت امام مہدی کی پہچان کے لیے ایک علامات یہ بھی ہوگی کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اسلامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے پاس پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اس لشکر کے زمین میں دھس جانی کی روایت امام مسلم اور امام ابن ماجد دونوں نے تحریر کی ہے جن کا حوالہ آپ کی سکرین پر ہم نے دے دیا ہے امام مہدی کے خلاف جو شخص یہ لشکر لے کر آئے گا اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندال سے ہوگا اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کا اور مسلم علماءوں کا قتل عام ہوگا اور مسلمانوں کو بے تحاشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ فتنہ زیادہ وقت تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا روایتوں میں ملتا ہے کہ اس سفیانی لشکر کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ سفیانی فتنہ اپنے لشکر سمید بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے قریب ہے وہاں پہنچے گا تو اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا اس لشکر کا زمین میں دھسنا ہی فتنہ یہ سفیانی کی نشانی ہوگی دوستو حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے صرف سفیانی لشکر ہی نہیں بلکہ بہت سے فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں میں کچھ لوگ مصر سے ہوں گے کچھ لوگ مغربی دیشوں سے تو کچھ کا تعلق جزیرہ العرب سے ہوگا یعنی اس وقت دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے کفر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرے گا اور چاروں طرف سے مرکز اسلام اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریہ ہو رہی ہوگی اور ایسے حالاتوں کے بیچ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا آپ کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سے حصے وبا اور طوفانوں اور زلزلوں کی چپیٹ میں ہوں گے یاد رہے امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہونناک وبا کی نشانی ہم پہلے ہی کرونا کی صورت میں دیکھ چکے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں زلزلوں اور طوفانوں کی تعداد میں بھی بھاری اضافہ ہوا ہے صرف اتنا ہی نہیں موسموں کے حالاتوں میں بھی تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے اور ان سب تبدیلیوں کا ایک ساتھ ہونا کہیں نہ کہیں انسانوں کے لیے ایک اشارہ ہے دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اس بات کا علم تو صرف اللہ کے ہی پاس ہے لیکن حضور کی بتائی گئی کچھ نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالاتوں کا جائزہ لینا اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے فلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کرے شکریہ جہین